سب سے پہلے پاکستان میں ہوں ڈاکٹر نبیحہ علی خان پروگرم آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے کہ صبائی موتس پنجاب جو ہیں جناب فوری اور سستہ انصاف فرام کرنے میں بہت اہم اقدام اس صبائی موتس پنجاب کے دارے نے اٹھا لیا ہے مصروفیں عمل ہیں صبائی موتس پنجاب اور خاص طور پر جو ہے وہ عوام کو فوری اور سستہ انصاف فرام کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے یہاں اگر آپ کو کسی بھی محکمے کے خلاف کوئی بھی شکایت ہے کوئی مشکلات کا آپ شکار ہیں کوئی مسائل اتنے بڑھ تھکی ہے کہ کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا تو آپ بقاعدہ طور پر جو ہے وہ کسی حکومتی محکمے سے مطالق مسائل کو جو ہے وہ صبائی موتس پنجاب کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں ان کا رابطہ نمبر بھی آپ جہاں وہ لے سکتے ہیں 1050 اور اس پر کال کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے صبائی موتس پنجاب کی ویب سائٹ بھی اویلیبل ہے وہاں پر بھی آپ فیس بوپ پیج پر وزٹ کر سکتے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں ایک عام بندے کو معلوم ہونی چاہیے کہ اگر آپ نادرہ سے مطالق یا کسی اور جو ہے وہ سوئی کے مطالق یا کسی بھی محکمے کے مطالق جو بھی اس وقت آپ کو انصاف فرام کرنے میں پولس کا محکمہ ہے یا کوئی بھی محکمہ ہے جو آپ کو انصاف فرام نہیں کر رہا ہے تو وہاں پر آپ جہاں صبائی موتس پنجاب سے رابطہ کر سکتے ہیں سرکاری زمینوں اور قبضہ گروپ مافیا یہ تمام تر چیزیں یہ بھی زمین کی فوری کاروائی کرنے کے حوالے سے بھی سرکاری افسران کے حوالے سے بھی ہدایہ جاری کی جاتی ہیں مطلب تمام تر چیزیں جو ہے وہ یہ محکمہ دیکھ رہا ہے اور اس کو بقاعدہ طور پر جو ہے وہ نئے طریقے سے ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ لائے گیا اس کی پرموشنز بھی کی جا رہی ہیں اسی لئے آج کا پروگرام بھی ہم نے جو ہے وہ ترطیب دیا ہے تاکہ ہم صبائی موتس پنجاب کے حوالے سے آپ کو گائی بھی دے سکے اور ایک عام آدمی جو اس وقت پریشان حال ہو چکا ہے اسے محکموں کی کار کر دیگی اور بے ذاتی کیا جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں معاملہ جو ہے وہ خراب ہیں اور لیکن اس کے باوجود بھی وہ شکایت کہاں کرے اسے سمجھ نہیں آتی تو آپ اس جو ہے پلیٹ فارم پر شکایت درج کروا سکتے ہیں اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں پہلے ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں رانا زاہد علی کی اس کے بعد ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں باقی کی تفصیلات سے وہ ہمیں اگاہ کریں صبائی محتصیب پنجاب فوری اور سستہ انصاف کی فرامی کے لیے خدمت میں مصروف عمل ہے صبائی محتصیب پنجاب عوام کو فوری اور سستہ انصاف فرام کرنے کے لیے ہمیشہ سے پیش پیش ہے جہاں سرکاری محکموں سے متعلقہ شکایت کا خیز ترحل ممکن ہے اس اقدام کا مقصد عام شہریوں میں یہ اجاغر پیدا کرنا ہے کہ کسی بھی حکومتی محکمے کے خلاف مسائل یا مشکلات کے حل کے لیے صبائی محتصیب کے دفتر سے رابطہ کریں ان شکایت کو قانونی زوابط کے تحت 45 سے 60 دن کے اندر حل کیا جاتا ہے تاکہ عوام کو ان کا حق مل سکے اور انصاف کی فرامی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو کسی حکومتی محکمے سے متعلقہ مسائل کا سامنا ہے تو بلا جگت صبائی محتصیب پنجاب سے رابطہ کریں آپ 5050 پر کال کر سکتے ہیں یا مزید معلومات کے لیے صبائی محتصیب کی ویب سائٹ یا فیس بک پیج پر پہ ہی وزٹ کر سکتے ہیں سرکاری گزرگاہوں پر قبضہ کے خلاف بھی اقدامات کیے گئے ہیں اور زیرے التوہ زمین کی منتقلی اور بی نامہ سے متعلق شکایت کو بھی تیز رفتاری سے حل کیا گیا ہے پنجاب کے دفتر سے جاری کردہ حالیہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ صوبہ بھر میں عوامی شکایت کو پوری حل کرنے کے لیے عمل کو مزید محصر بنایا جا رہا ہے اس زمان میں مختلف درخواست گزاروں نے سرکاری زمین اور گزرگاہوں پر قبضے کے حوالے سے محتصیب پنجاب متاثرہ درخواست گزاروں نے اپنی شکایت کے بروقت ازالے پر صوبہ محتصیب پنجاب کا شکریہ ادا کیا اور اس اقدام کو عوام کے حق میں ایک انقلابی قدم قرار دیا جی ناظرین دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے یہ تباہم طرح رپورٹ بنائے گی ہے صوبہ محتصیب پنجاب کا ادارہ کس طرح کام کر رہا ہے اور کس طرح ہماری نئی آنے والی صوبہ محتصیب پنجاب بقاعدہ طور پر اپنے اہم کارکردگی میں اپنا ایک فرض نبھا رہی ہیں ہمارے ساتھ رانہ زائد علی موجود ہے واقعی کی رپورٹ جو ہے وہ ہمیں رانہ زائد علی سے لیں گے ہم جی بتائیے گا جی ڈکٹر ایبا بہت بہت شکریہ اور سب سے پہلے جو صوبہ محتصیب پنجاب ہے اس کے حوالے سے جیسے آپ نے بتایا پوری اور سستہ ڈکٹر ایبا یہ انصاف فراہم کرتا ہے اور اس کی مزیدار بات کیا ہے کہ کوئی بھی خودمختار یا نیم خودمختار یا گورنمنٹ کا کوئی بھی ادار ہو اگر آپ کو اس سے شکایت ہے آپ کے معاملات حل نہیں ہو پارے تو یہ آپ کو پنتالیس سے ساٹھ دن کے اندر اندر آپ کو بغیر کسی لائر کے یہ جو ہے آپ کا مسئلہ حل کرتا ہے اچھا ابھی جو اس کی ریسنلی اپائنمنٹ ہوئی اس سے پہلے میجر ریٹائیڈ آزم سلیم آن صاحب تھے جو کہ چیف سیکٹری پنجاب بھی رہ چکے اور انہوں نے جو ان کی پرپورمنس رہی ہے سبائی محتصب میں ایکسلنٹ رہی ہے اور اسی طرح ہم امید کرتے ہیں یہ آئیشہ حامل صاحبہ آئی ہیں چیئر پرسنٹ سبائی محتصب کی اسی طرح انشاءاللہ ان کے جو مشن ہے اس کو آگے لے کے چلیں گی اور مزید بھی جو ادارہ یہ اپنے عوام کی شکایت کو حل کرنے کے لیے نمائی کردار ادا کرے گا اچھا دوکس صاحبہ اس کے اندر جو دپارٹمنٹس آتے ہیں وہ ڈیفرنٹ دپارٹمنٹس آتے ہیں اس کے اندر پولیس آتی ہے اس کے اندر آپ کا صوبائی رلیٹڈ سوئی گیس آتی ہے یا کوئی بھی آپ سمجھیں کہ جو بھی صوبے سے متعلق ہوگا دپارٹمنٹ وہ آئے گا اس کے اندر آپ کی انشورنس بھی آتی ہے اس کے اندر آپ کا حرص کریں کہ جیسے ہم نے بتایا کہ کسٹم جو بھی صوبائی محکموں کے اندر آ رہی ہے تو وہ اس سے رلیٹڈ آپ کے معاملات کو حل کریں گے اور خاص کا ڈاکٹر اپر میں آپ کو بتاؤں جو یہاں پر عوام کو ایک بہت بڑا سرکاری لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ریٹائر جب ہو جاتے ہیں کسی بھی صوبائی محکمے سے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بچارے اپنی پینشن کے لیے جہاں پر وہ ایک وقت ہوتا ہے اپنے افسر بنے ہوتے ہیں جیسے وہ ریٹائر ہوئے وہ لوگ وہ جو اہنا میں یہ بتا دوں اپنے ناظرین کے لیے کہ وہ لوگ جن کے مسئلے ہیں پینشن سے رلیٹڈ معاملات ہیں وہ ریٹائر ہونے کے بعد چار چار پانچ پانچ سال دھکے گاتے ہیں پینشن نہیں ملتی ہے تنگ آ جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک مناسب ٹائم فریم وہ دیکھیں اگر ان کا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو ٹھیک ہے یہ پینشن حضرات کے لیے بھی جن کا انشورنس کلیم ہے ان حضرات کے لیے بھی جن کو پولیس سے شکایت ہے ان لوگوں کے لیے بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹس میں آپ نے اگر مسئلہ حال نہیں ہو رہا تو آپ سبائی محتسیب کو اپلیکیشن دے اور ڈاکٹر آبا کتنا زبردست ان کا طریقہ کار ہے کہ آپ کو اگر آپ دفتر نہیں جانا چاہتے ایک عام کومن میں نے جو انپرڈ ہے اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو یہ دیکھ لیں کہ جی 1 0 5 0 ہماری سکرین کے اوپر بھی نمبر چل رہا ہے ٹھیک ہے 1 0 5 0 پر کال کریں دخشاہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اچھا دیکھیں یہ جو لوگ جھوٹی درخواستے دیتے ہیں جو لوگ جھوٹے جو ہے وہ معاملات کرتے ہیں پولیس کے حوالے سے اور شریف شہریوں کو جو ہے وہ تنگ کیا جاتا ہے ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سبائی محتسب جو ہے وہ معاملات دیکھتے ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پولیس کے جو عزتدار شہریوں کو جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ کال کروانی اور دھمکیاں لگوانی اور اس طرح کی چیزیں وہ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ ادارہ جو ہے وہ یہ محکمہ دیکھ رہا ہے دخشاہ آپ دیکھیں کسی بھی قسم اگر آپ کے خلاف کو شکایت درج ہوئی ہے پولیس آپ کے ساتھ اگر زیادتی کری ہے تو آپ بالکل جو ہے وہاں پر بجائے جانے کے آپ 1 0 5 0 ڈائل کریں اپنی معاملات کو وہاں پر آپ بتائیں کہ جی میرے ساتھ یہ معاملات مجھے پولیس زیادتی کری یا یہ میرا معاملات پولیس مجھے اس میں کوپریٹ نہیں کر رہی ہے تو یہ انشاءاللہ 45 سے 60 دن کے اندر اندر اس معاملے کو حال کروائیں گے لوگوں کی زمینوں کے مسئلے ہوتی ہیں قبضہ گروپ ہوتے ہیں وہ زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ محکمہ بڑی جلدی جو ہے نا اس کے اوپر کاروائی کر کے ان کو بازیاب کرواتا ہے تو ٹھیک ہے توڑی سی ہم اگر ریپورٹ کے اس کے اوپر کارگردگی کے اوپر بات کر لیں انہوں نے 118 شکایت کنندان کی جو درخواستیں ان کے اوپر عمل درامت کروایا ہے اور ٹھیک ہے بہت دو کروڑ پینتیس لاکھ روی کی اس نے ریکاوری کروایی ہے اور کوئی وکیل نہیں ٹھیک ہے بہت آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے زیادہ ٹائم فریم بھی نہیں ہے آپ کا سکھ پنتالیس سے ساتھ دن میکسیمم ٹائم فریم بھی ہے اس کے اندر اندر آپ کا یہ محکمے کو حل کروائیں گے جس کے اندر جو ان کے ہیں واجبات میں مہانہ مالی جو امداد کے آٹھ کیسز انہوں نے ریزولپ کی ہیں جس کی عمد میں ایک روڑ سے زائد کی ادائیگی ہوئی ہے الودائی جو گرانٹ تھی جو گو بی گورنمنٹ کے محکمے سے ہوتی ہے ڈیتھ گرانٹ ہے میریج گرانٹ کے 28 کیسز کی تعداد میں ستر لاکھ سے زائد کی ادائیگی ہوئی ہے تعلیمی وضائد کہ جو 81 کیسز تھے اس میں سے 52 لاکھ سے زائد کی ادائیگی جبکہ گروپ انشورنس جو گروپ انشورنس جو لوگ انشورنس کروا لیتے ہیں کسی وجہ سے وہ بچارے نہیں دے پاتے ہیں درمیان میں تو انشورنس کمپنی کیا کرتی ہیں کہ ان کو کہتے ہیں جی آپ کے پیسے ختم ہو گئے وہ لوگ بھی جو نہیں دے پاتے آپ بالکل وفاقی میں یا صوبائی محتوصے میں اپنی اپکٹیکیشن دے تو وہ جو آپ کے پیسے گئے میں اس کا ایک سیٹلمنٹ کروائیں گے یہ لوگ جو ہیں اس کی علاوہ ڈاکسوائبہ اس کی مد میں جو ہے نا کلیم کے ایک کیس کی مد میں ایک لاکھ سے زائد کی رقم انہوں نے کیا دفتر موت سے پنجاب کے حکامات پر عمل کرتے ہوئے مطلقہ حکام نے 103 کنال رازی ڈاکسوائبہ وہ لوگ جو باہر کے ملک میں آورسیز بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ان کے خاص پروٹوکولز ہے ان کو زیادہ بھی یہ اہمیت بھی دیتے ہیں 103 کنال اور 11 مرلے کی سرکاری جو رقمہ تھا اس کو گزار کروائے گا جس کی مارکٹ میں جو قیمت تھی دو کروڑ پیار ڈاکسوائبہ اب یہ دیکھیں کہ عوام کو awareness نہیں ہے ہم اداروں کے چکر لگاتے رہتے ہیں ہم پولیس میں جائیں گے مجھے کسی بھی اور محکمے میں کام ہے جیسے education میں کام ہے اور میں اس کے دھکے کھاتا روں گا وہ کیا ہوگا کہ وہ سرکاری افسران جو ہوتے ہیں وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے عوام سے پھر میں کہوں گا کہ ان کی ویب سائٹز ہے ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں کہ جی آپ جائیں پنجاب.jov.pk کے اوپر آپ جائیں 1050 ڈائل کر لیں فیس بک پیج ہے اتنا سانیوں نے یہ طریقے کار کر دیا اور اتنے یہ کوپریٹیو لوگ ہیں ڈاکسوائبہ کہ آپ سے ایک روپے کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی اور آپ کا کام میکسمم 45 سے 40 دن کے اندر آپ کا کام ہوگا جی ٹھیک ہے بہت کسی صحیح ہے مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں صوبائی محتصف کا جو ادارہ ہے میکمہ ہے وہ بقاعدہ طور پر تمام ترجیتیں سرکاری میکمہ یا پھر یہ جو زمین کی واقضار کروانے کے حوالے سے جو مسائل ہیں کہ زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں خواتین کے مسائل ہیں یا مرد زراد کی ہیں تو اس حوالے سے بھی کتنے دن کا جائے وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں فوری طور پر جائے وہ رسپانڈ کیا جاتا ہے بخشبہ پر دیکھیں آپ نے میں نے سب سے پہلے آپ کو اتنا انہوں نے اسان کر دے کہ موبائل ہر پون ہر آدمی کی ایکسس میں ہوتا ہے آپ نے 1050 ڈائل کرنا ہے کوئی اپلیکیشن لکھنے کی ضرورت نہیں آپ کو ٹھیک ہے آپ نے 1050 ڈائل کرنا ہے ان کے نمائندے وہاں پر بیٹھیں گے انہوں نے ریزولیشن دینا ہے اس کمپلین کا 45 سے 60 دن کے اندر اندر آپ اگر کوئی معاملہ ہے دیکھیں آپ اگر سرچ پر ہیں رائٹ پر ہیں جو آپ کا چار چار سال سے لوگ کام نہیں کریں محکمیں کام نہیں کریں واسا ہو گیا اور دوسرے محکمیں ہو گیا آپ کے ساتھ ٹیکسیز میں کام نہیں کریں آپ کے ساتھ زیادتیاں کریں آپ نے اپٹیکیشن دی لوگ یہاں پر بجلی کے محکمیں واسا کے جو محکمیں دوسرے معاملات ہوتے ہیں اور یہ ان کو بڑے ایسے انداز میں اچھے طریقے سے ان کو ریزولیشن دے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے 45 دن سے 60 دن کے اندر اندر انہوں نے اس کو حل کرنا ہے روک صاحب یہ نہیں کہ اس کو آگے لے جانا ہے حل کر کے دینا ہے اس کا ڈسیزن لینا ہے ہاں یا نہ لیکن یہ ان کیسز کو ڈیل نہیں کرتے جو عدالتوں میں زیر سمات ہیں معاملات جو ہے وہ عدالت سے رجوع کریں گے بلکل ٹھیک ہے تو آگے اس میں جو ہے وہ اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہیں عوام کو کس طرح جو ہے وہ اکومنٹیٹ کیا جا رہا ہے مزید جو ہے وہ اس میں بہتری لانے کے حوالے سے جو ہے وہ کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس کی پرموشنز کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے اچھا طرح صاحب دیکھیں ہماری عوام میں جو ہے نا ایک اویرنس کی بلکل ہمیں کمی ہے ہمیں بھی بعض کا کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ہم دپارٹمنٹس کے جو نا اپروچ کرتے رہتے ہیں پیسے دینے کا طریقہ کر اختیار کرتے ہیں یا ایکس وائز ایڈ آپ کوئی بھی کسی کی اپروچ لگواتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے جو معاملہ لٹکا جاتا ہے سالوں لگ جاتے خاص کا یہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ایک عام لیکن فرض کریں کہ اگر ہم پولیس کی یہاں پر بات کریں ہم واسا کی بات کر لیں کسی کو زائد بل آگیا ہے وابدہ میں بل آگیا ہے آپ کا پولیس سے کوئی شکایت ہوگی ہے آپ جاتے ہیں تھانوں میں جاتے ہیں چکر لگاتے رہتے ہیں آپ کے خلاف غلط پرچہ دے دیا گیا ہے آپ اپنے ان کے افسران کے پاس بالکل جائیں وہاں پر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ 1050 یا ان کا جو ایمیل ہے اس کے اوپر یا ان کو ایک اپکیشن ان کی جو صوبائی محتصیب کا دفتر ہے وہاں پر جا کر آپ کا دیں اور انہوں نے 45 سے 60 دن کے اندر ان کا ڈسیئن ہو جائے گا اور آپ کا جو مسئلہ ڈاکٹر آئی باب وہ حل ہوگا اور اس میں جو صوبائی محتصیب ہے وہ اپنی جو ہے اپنی اویرنس کو بڑھانے کے لیے بلکل سوشل میڈیا کا بھی استعمال کر رہے ٹی وی چینلز کا بھی استعمال کر رہے اور یہ ہماری ایزے ساپی برادری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی معاملہ کسی کے ساتھ درپیش ہوا تو اس کو ہم گائیڈ کریں کہ یہ دیکھیں جی اگر آپ کا معاملہ ہے غلط آپ کے پاس چیزیں ہیں لوگ دپارٹمنٹ آپ کو تنگ کریں یا کورپریٹ نہیں کریں تو اب سبائی محتصف کے پاس جائیں تو اس میں ہر ایک شہری کا میں تو یہ کہوں گا کہ دار ادا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو بھی کوئی مشکلات درپیش ہوئی ہے تو وہ سبائی محتصف کے پاس جا کے اپنا مسئلہ درپیش بیان کریں ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے بہت شکریہ رانہ زاہید علیہ آپ کا بقاعدہ طور پر ہم نے سبائی محتصف پنجاب کے تمام طرح میک میں کو جو ہے وہ ڈیفائن کرنے کی کوشش بھی کی اور ان کے کام کے حوالے سے بھی جانے کی کوشش کی کہ کس طرح عوام کو جو ہے وہ پروٹیکشن فرام کی جاری ہے عوام کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جارہا ہے بقاعدہ طور پر اس پر جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے اب عوام کے ویڈنس کے لیے جو ہے وہ بہت جلد آپ کو ظاہر ہے کہ اشتہارات بھی نظر آئیں گے معاملات بھی نظر آئیں گے جس سے آپ کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی کہ اگر آپ کو جو ہے وہ کسی بھی محکمے کے حوالے سے کوئی بھی شکایت موصول ہوتی ہے آپ کا کوئی سرکاری افسر جو ہے وہ کوئی آپ کی بات نہیں سنتا آپ کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے آپ کو تکلیفی عذیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا پھر آپ کی زمین جہداد پر کسی نے قبضہ کر رکھا ہے آپ کے پاس اس کے تمام تر کاغذات جو ہے وہ موجود ہیں اور آپ ہی اس کے اصل مالک ہیں لیکن ہونا جو ہے وہ پیور چاہیے نا جھوٹ نہیں جھوٹ پر مبنی آپ جو بھی قصے کہانیاں سنالیں وہ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن جب آپ سچ اور حقیقت پر مبنی آپ حق اور سچ پر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ خود جا کر جو ہے وہ یہ تمام تر صفائی یا بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں جھوٹ پر مبنی کہانیاں زیادہ ہوتی ہیں اور سچائی بہت کم ہوتی ہے ایک فیصد سچائی ہوتی ہے اور 99% جو ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے ایسے ہمارے معصوم لوگ بھی ہیں جن کے کیسز چل رہے ہیں جن کے معاملات چل رہے ہیں بٹ یہ تب ہی تک ہے جب تک آپ کا عدالت میں جو ہے وہ کیس نہیں چلتا عدالت میں اگر آپ کے معاملات چل رہے ہیں تو اس میں شاید صفائی متصبیا آپ کے پاکستان کے یہ جو سرکاری میک میں یہاں پر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ پھر وہ فیصلہ جا ہے وہ عدالت سے ہی آنا ہے تو اسی کے ساتھ بہت شکریہ رانہ زائد علی آپ کا بھی ناظرین آپ کا بھی شکریہ پروگرام کا وقت یہی تک ہے مجھے اجازت دیجئے گا کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہی پر ملاقات ہوگی اللہ حلیٰ کے بعد